السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں رمضان آفتاری کے لئے بہت ہی مزہدار ٹیسٹی رنگ سموسے کی ریسپی کھانے میں ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار کرسپی ہمارے یہ قرارے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ انہیں کھا سکتے ہیں دہی کے رائتے کے ساتھ دہی کے ساتھ ٹیماتو گیچپ کے ساتھ بہت مزہدار ٹیسٹی ہمارے یہ قرارے رنگ سموسے آلو مٹر کے بن کر تیار ہو چکے ہیں ریسپی بہت ہی آسان کھانے میں اتنا ہی مزہدار چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں سرنگ سموسا بنانے کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے مٹی سپون ہم اجوائن ڈال دیں گے اس طرح ہاتھ کی مزہد سے کرش کر کے نمک لے لیں گے مٹی سپون یا فر ہز بے جائے کا اس آٹے کو ہم آم آٹے سے تھوڑا سا سخت گوند لیں گے گھی لے لیں گے ہم 2 ٹی سپون تھوڑا سا گرم کیا ہے ہم نے گھی کو تاکہ یہ آٹے میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے آپ اویل بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ پہلے ہم گھی میں آٹے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گھی کو ہم نے آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سیم وہ ہی آٹا ہے یہ گندوں کا جسے ہم روٹی بناتے ہیں آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے ہلکے سے ہاتھ سے بلکل پرفیکٹ گھی ڈالا ہے ہم نے یہ اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈال لیں گے سخت سا ہم آٹا گوندیں گے جس طرح سے ہم آٹے کو گوندتے ہیں اسی طرح سے ہم آٹے کو گوند لیں گے ہلکا سا ہاتھ گیلا کر کے پانی میں مکس کر لیں گے بہت ہی اچھی طرح سے ہم اس آٹے کو گوند پائیں گے تو ہم سموسے ہمارے ہستہ اور نرمو ملائم میں بنیں گے آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب ہم اسے ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ میٹھ تک اب ہم اسٹفنگ بنائیں گے آلو ہم نے ایک پاؤ لیے تھے بوائل کر لیے ہیں آلووں کو اس میں دو ٹیبل سپون دھنیا اس طرح سے کرش کر کے ڈال دیں گے اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا ایک درمیانی ہم نے پیاز کاٹ لیے تین چار ہاری میرچ یہ بھی مکس کر لیں گے ہم آدھا پاؤں ہم نے مٹر لیے ہیں ہلکا سا بوائل کر لیے ہم نے مٹروں کو تاکہ یہ کچھے نہ رہے ہیں ون ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ ون ٹی سپون نمک یا ہزبے زائے کا ہاپ ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ون ٹی سپون حلدی ان مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے ہاپ ٹی سپون ہم لے لیں گے گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ اس کا لکھ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی اسٹفنگ کو ہم نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے نمک اور میرچ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں آٹے کو ہم نے رکھ دیا تھا رائز ہونے کے لیے ماشاءاللہ آٹا ہمارا رائز ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کر اس کا پیڑا کر لیں گے تھوڑا سا خوشک آٹا لگا کر اس طرح سے ایک بڑا سا رول بنا لیں گے رول کو ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اسے کٹ لیں گے چار پیس کریں گے ہم دوبارہ اس کا پیڑا بنا لیں گے تھوڑا سا خوشک آٹا ڈال کر بیلن کی مدد سے ہم بڑھا لیں گے روٹی کو ہم نے بڑھا لیا ہے بیلن کی مدد سے اب ہم اسٹفنگ رکھ لیں گے رول کی شکل میں رنگ سموسا رول ہمارا یہ ماشاءاللہ بہت ہی آسان ریسیپی بہت مزیدار بننے والا ہے اس کی یہ ایک پٹی ہم اتار دیں گے پہلے والی اب اس طرح سے ہمیں پپی سے کھا کر رول کر دیں گے اچھے طرح سے ہاتھ کی مدد سے یہ رول ہو چکا ہے اب ہم یہ آدھا جو پاٹ بچا ہے اس کی پٹیاں کٹ لیں گے آخر تک نہیں کٹ لیں ہم نے یہ پٹیاں یہ بات یاد رہے تھوڑی سی جگہ ہم بچا دیں گے پٹیاں ہم نے کٹ لیں ہیں اس کی اب اس طرح سے ہم اس سے بیٹھتے جائیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھے طرح سے اس سے رول کر لیں گے آخری والے سیرے پہ ہم آٹا ہم نے گھول کر رکھا تھا وہ چپکا لیں گے تھکہ رول ہمارے اچھے طرح سے چپک جائیں اس طرح سے ہم اسے بڑھا لیں گے اب ہم اسے یہاں پر آٹا لگا لیں گے جو ہم نے دھول کر رکھا ہے ان دونوں کو اس طرح سے چپکا دیں گے اور ہم نے جو پہلے پٹی کاٹ کر رکھی تھی اس پٹی پر آٹا لگا لیں گے اس پٹی سے ہی ہم ان دونوں کو چپکا لیں گے مضبوطی سے دو تین منٹ تک ہم انہیں چھیڑیں گے نہیں یہ چپک جائے گا ماشاءاللہ چار رنگ سمو سے ہمارے بند کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے پین ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں اوئل لے لیں گے اوئل آپ جتنا زیادہ لیں گے اتنے ہی اچھی درہ آپ کے سمو سے فرائے ہوں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں اپنا رنگ سمو سے ڈال دیں گے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے ہم اوئل کو پرنا یہ اندر تک نہیں سکے گا بسم اللہ رنگ سمو سے ہم نے رکھ دیا تھا فرائے ہونے کے لئے دو سے تین ملٹ ہو چکے ہیں پلڑ کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ براؤن ہو چکے ہیں ہمارے یہ رنگ سمو سے دوسری طرف سے ہم ایسے ہی کر لیں گے ماشاءاللہ رنگ سمو سے ہمارے دوسری طرف سے بھی گولڈن ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی ہمارے یہ رنگ سمو سے بن کر تیار ہو چکے ہیں سپیشل افتاری کے لئے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سب سے سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں